آج پاکستان کے اندر ایک نئے نئی سپریم کارٹ یعنی آئینی بینچ کے سربراہ کا تقرر ہو سات اور پانچ کے ریشوں سے ایک فیصلہ ہو صرف خور سے سنیے گا میں اس میں آپ کو بری اہم ترین اور بری بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں کیونکہ یہ خواہش تھی کچھ ایسے لوگوں کی یہ خواہش تھی کچھ ایسے سیاستدانوں کی جو چاہتے تھے کہ کسی صورت میں بھی آٹھ فروری کے الیکشن نہ کھلے جو چاہتے تھے کہ کسی صورت میں بھی فارم فورٹی سیون فورٹی فائیو کا معاملہ نہ کھلے جو چاہتے تھے کہ کسی صورت میں بھی وہ تمام برنڈر جو کیے گئے ہیں وہ سامنے نہ آئے آج حکومت پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان یا یا افریگی ساتھ پا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں کو اسلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک میرا کبھی لوگ اس حوالے سے منفرد ہے کہ جہاں پر خبریں ہیں وہی پر بہت سے سوالات بھی ہیں بلکہ بہت سے سوالات کے ساتھ بہت سے سوالات کے جوابات بھی ہیں آج پاکستان کے اندر ایک نئے نئی سپریم کورٹ یعنی آئینی بینچ کے سربراہ کا تقرر ہوا آئینی بینچ کے سربراہ کا تقرر پانچ اور سات کی ریشوں سے ہوا پانچ اور سات میں اس طرح ہوا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب یعیہ فریقی صاحب منصور علی شاہ صاحب منیب اختر صاحب اور تحریک انصاف کے دو بوٹ یہ ایک طرف تھے جبکہ حکومت بی بس پارٹی اٹارنی جنرل پاکستان بار کونسل اور امین الدین صاحب یہ ایک طرف تھے سات اور پانچ کے ریشوں سے ایک فیصلہ ہو گیا صرف خور سے سنیے گا میں اس میں آپ کو بڑی اہم ترین اور بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں بینچ بن گیا ہے جی آئینی بینچ بن گیا اب آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے امین الدین صاحب کو جس کے حوالے سے کئی دفعہ باتیں ہو رہی تھی پہلے کیو جسٹس آف پاکستان بنانے کی پھر اب آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کی کیونکہ یہ خواہش تھی کچھ ایسے لوگوں کی یہ خواہش تھی کچھ ایسے سیاستدانوں کی جو چاہتے تھے کہ کسی صورت میں بھی آٹھ فرمڈی کے الیکشن نہ کھلے جو چاہتے تھے کہ کسی صورت میں بھی فارم فورٹی سیون فورٹی فائیو کا معاملہ نہ کھلے جو چاہتے تھے کہ کسی صورت میں بھی وہ تمام برنڈر جو کیے گئے ہیں وہ سامنے نہ آئیں اب اس سارے معاملات پر اگر ہم دیکھیں تو وقتی دور پر حکومت جیت گئی ہے آج کا راؤنڈ حکومت جیت گئی ہے ہم یہ بات ماننا پڑے گی اور آئینی بینچ کا تقرر کر دیا گیا ہے جس میں امین الدین صاحب جو ہیں وہ آئینی بینچ کے سربراہ بنایا گئے ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس آئیشہ ملک ہیں جسٹس نائیم اختر افغان ہیں جسٹس جمار مندو خیل ہیں جسٹس محمد علی مذر ہیں جسٹس حسن عزر رزوی ہیں یہ جو ہیں ساتھ رکی ہیں ایک بینک جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے اس پہ جسٹس میں نے کہا کہ اختلافی نوٹ دینے والوں میں جسٹس یہی آفریدی شامل ہے اس پہ منصور علی شاہ صاحب ہیں منیو اختر صاحب ہیں عمر عیوب ہیں اور شبلی فراز ہیں اب جس وقت یہ میٹنگ اجلاس جاری ہوتا ہے تو اس اجلاس میں چیف جسٹس و پاکستان جب اپنا ووٹ دیتے ہیں تو وہ ووٹ امین الدین صاحب کے نام کے خلاف دیتے ہیں جس پہ اصولاً یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ حکومت کو کہ ایک چیف جسٹس جسے خود حکومت بناتی ہے اور حکومت کہتی ہے کہ ان سے قابل آدمی کوئی نہیں ہے یہ ایک غیر متنازع شخصیت ہے تو پھر ان کی بات کو اول ترجیح دینی چاہیے تھی لیکن یہاں پر ترجیح اٹانی جنرل ترجیح وزیر قانون ترجیح سیاسی جماعتوں کے ممبرانس کو دی گئی اور وہاں پر بقیدہ کافی بحث بھی ہوئی وہاں پر گفتگو میں کئی دفعہ تناؤ بھی آیا لیکن فوری طور پر سات پانچ سے فیصلہ ہو گیا اور اس فیصلے پر عمل بھی ہو گیا جبکہ اس سے پہلے محسوس جستوں کا فیصلہ جس پر آج کے دن تک عمل نہیں ہو سکا جس پر عمل کرتے ہوئے ڈن لگ رہا ہے لیکن اس فیصلے پر چونکہ انہیں فائدہ تھا عمل ہو گیا آج حکومت پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان یہیہ افریقی صاحب پر عدم اعتماد کر دیا ہے اصولاً آج آئینی بینج کا سربراہ بھی بنانے کا یہاں تو استیار یہیہ افریقی صاحب کو دے دیا جاتا یا یہیہ افریقی صاحب کو ہی آئینی بینج کا بھی سربراہ بنا دیا جاتا تاکہ ایک بری کمال کی روایت چلتی اور ایک تاثر جاتا کہ ایک سے ڈیر یا دو ہفتے پہلے حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا آج بھی حکومت اس فیصلے پر کھری ہے لیکن نہیں آج حکومت نے عدم اعتماد کر دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان پر اور اپنی مرضی کا کی چوائز کرتے ہوئے امین الدین صاحب کو بنا دیا گیا ہے آئینی بینج کا سر بنا اب کیا رہ گیا سپریم کور کے پاس فوئیداری مقدمات کوئی نائنٹی فائی پرسن مقدمات تو وہ ہے جس میں آئینی مقدمات کا کوئی نہ کوئی سرہ نکل آتا ہے اور صرف پائی فیصد مقدمات وہ ہے جو فوئیداری ہوں کے جس میں آئینی کا مقدم نہیں نکلے گا یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کو آپ نے اعتماد کر کے بالکل آپ نے انہیں کھڑے لین لگا دیا ان کے پاس برائے نام چیف کا نام صرف چیف کا رہ گیا باقی کچھ نہیں رہا اس سے عدلیہ کے اندر ایک بڑی تفریق پیدا ہو سکتی ہے اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپشن کیا ہوگا کیا تحریک انصاف کو اب انصاف مل جائے گا کیا تحریک انصاف میں کبھی مایوس نہیں ہوا کہ کیا تحریک انصاف اب اپنی گول اچھیف کر لے گی میرا یہ ایمان ہے کہ ایک فیصلہ زمین پر ہوتا ہے اور ایک فیصلہ اللہ کی ساتھ کرتی ہے اور جب اللہ کی ساتھ فیصلہ کرتی ہے تو بہت بہت طاقتوروں کے فیصلے زمین بوس ہو جاتے ہیں اب تحریک انصاف کے پاس صرف ایک آپشن ہے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے تحریک انصاف کو کمپرومائز چھوڑ کر اب اپنے حق لینے کے لیے میدان عمل میں نکلنا ہوگا پورا منحتجاج کے لیے آخری اپشن ہے اگر تحریک انصاف نے اس آخری اپشن کو ختم کر دیا اگر تحریک انصاف نے اس آخری اپشن کو ضائع کر دیا تو آپ ذہن میں رکھئے گا تحریک انصاف کے اگر یہ ضائع کر دیا تو اس پہ سب سے بڑا قصور ان کمپرومائز کرنے والے تحریک انصاف کے رہنماؤں کا ہوگا جو بڑی کمیٹیوں کے سربراہی کے لیے جو بڑی نئی گاریوں کے لیے جو دیگر معاملات کے لیے اپنا محول سیدھا کر رہے ہیں میں اگلے بلوگ میں ان کے نام بھی بتاؤں گا اور سب کو سامنے بھی لاؤں گا لیکن مجھے یقین ہے کہ نو نومبر کو گیم تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی مایوسی کفر ہے اور مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے نو تاریخ کو آپ کو نئی گیم نظر آنا شروع ہو جائے گی یہ جو آج چاہ رہی ہے نا خبریں پی بس پارٹی اور نون لیک کی حوالے سے کہ جی پی بس پارٹی احتلاف کر رہی ہے جی ہمیں فلان فلان چیز مناسب نمہنگی نہیں دی گئی آپ پی بس پارٹی نون لیک کے ساتھ کس طرح چلتی ہے فیصلہ کریں گے یہ سب نورہ کشتی ہے اگر یہ درست ہوتا تو آج فروک اچھ نائک نون لیک کی حمایت میں اوٹ نہ ڈالتے مزید اگلے بھی لوگ گنتائیں گے اجازب دیجئے اللہ حافظ